صدا اتحاد کی جانب سے تمام شہر بینگلور کی مختلف تنظیموں کو جوڑ کر ایک پروگرام منقب کیا گیا پروگرام میں مختلف تنظیموں کے آئے ہوئے نمائندوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی صدا اتحاد کے مجاہد علی بابا نے اپنے بیان میں بتایا کہ ریاست کے موجودہ حالات اور دور اندیشی اس اندازہ پر یہ محفل منقب کی گئی ہے تمام تنظیموں کو ایک جٹھو کر کے ایک ساتھ ایک رائے مسورے پر کام کرنا چاہیے ریاست اور ملک کی فلاو بہبودی اسی میں ہے خاص طور سے اس وقت مسلمانوں پر اٹھائے جانے والے سلموں پر بھی غور کرنا چاہیے ساتھی ساتھ بی بی ایم پی اور آنے والے ایملے الیکشنز پر بھی غور و فکر کرنی چاہیے کس طرح اپنے بخوخ کو منوانے کی کوشش کرنی چاہیے مختلف تنظیموں سے آئے ہوئے نمائندوں نے اپنی اپنی رائے سامنے رکھی مجاہید علی بابا نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح ریاست میں امن کا ماحول بنایا جا سکتا ہے آنے والے الیکشنز میں کس طرح مسلمانوں کا رول ہونا چاہیے آئیے کچھ مزید تفصیلات جانتے ہیں اور کونسی کونسی تنظیم میں کونسی کونسی پارٹیاں جو ہیں اس ویٹنگ میں شامل ہو اس کے اندر جو ہے یم ایم ایج ڈی پی آئی انڈین یونین مسلم لیک ویل فیر پارٹی آف انڈیا ان ساروں کو ہم نے دعوت دی تھی جو آئین وقت کے اوپر یہ سارے لوگ جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے اس سے جو ہے مسلمانوں کا ہی نقصان ہوا ہے اب تک اور آگے ایسا نہ ہو اس لیے صدایت تحت والوں نے ان سارے لوگوں کو دعوت دی تھی اور ان کے ساتھ میں جو ہماری ملی تنظیم ہیں یہ تنظیمیں جو ہے ایک ایک پارٹی کی تاہیت میں جب اعلان کرتے ہیں تو اس سے بھی قوم کا بڑا نقصان ہوتا ہے جیسے کہ ایک جماعت اور ایک پارٹی کے لیے تاہیت کر دیتی ہے ایک اور تنظیم اور ایک سیاسی پارٹی کے لیے تاہیت کر دیتی ہے اسے بھی قوم جو ہے کنفیوز ہوتی ہے اور ہمارے علماء بھی اس ٹائم جو ہے اس خدر وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ کس کی تاہیت کرے کس کی تاہیت نہ کرے وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک طرح سے دباہ ہوتا ہے علماء کے اوپر انہوں کی جو جماعتیں ہیں ان کے اوپر حاوی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ مولانا یہ کہیے آپ مولانا وہ کہیے آپ یہ نہ بولیں آپ وہ نہ بولیں اس کی وجہ سے جو ہے علماء بھی جو ہے ایک طرح سے دباؤ میں رہتے ہیں تو اسے بھی قوم کا بڑا نقصان ہوتا ہے ان ساری باتوں کو نظر رکھتے ہوئے تنظیموں کو بھی دعوت دی اور یہ جو جماعتیں جو سیاسی جماعتیں داخل ہوئی ہیں کرناٹک میں ان کو بھی ہم نے دعوت دی کہ آئندہ آنے والے تمام انتخابات چاہے بی بی ایم پی ہو چاہے ایم ایل اے ہو چاہے ایم پی ہو جو بھی سیاسی جو مقصد کے لیے جو بھی سیاست جو وقت کے اوپر جو ہوتے ہیں ووٹنگ کا معاملہ اس میں عدل بدل نہ ہو اور خام بکھر نہ جائیں اس کے لیے کیا لاعلم تیار کریں اس وجہ سے جو ہے یہ صدا اتحات والوں نے ان سب کو دعوت دیا تھے اور کچھ رائے مشورہ ہوا ہے انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے میٹنگیں ہوں گی اس کے بعد ایک فیصلہ لیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سید دلاور حسین شیعہ جماعت سے ہوں صدا اتحات میں سرپرست کی حیثیت سے کام کر رہا ہے تو آج جو صدا اتحات کے جانب سے میٹنگ جو بلائی گئی یہ کیا پہندے مند ہے یا آج صدا کی میٹنگ دونی چاہیے یا کس مندر پر یہ میٹنگ بلائی گئی انشاءاللہ یہ جو میٹنگ بلائی گئی ہے تمام مسلمانوں کو ایک جہد کرنے کے لیے ایک پلٹ فارم میں لانے کے لیے کیوں اس لیے کہ آج کل کے جو حالات گزر رہے ہیں تو جس کی وجہ سے اب ہمیں ایک پلٹ فارم میں ہونا ہے ایک پلٹ فارم میں ہونے کے ساتھ ہمیں حکمت عملی کے ساتھ اس طرح کے دنوں کو گزارنا ہے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ صرف مسلمان نہیں آج صرف ہم مسلمانوں کو بلائے تھے نقصدہ اتحات کا پروگرام یہ رہے گا انشاءاللہ کہ ہم تمام عدیان کے مذاہب کے لوگوں کو بلائیں گے اور ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور انشاءاللہ ایک آئیسی کومیٹی بھی بنے گی جس میں تمام عدیان کے لوگ رہیں گے تاکہ ہمارا میسیج ہمارا بیغام دنیا تک پہنچے لوگ تک پہنچے حوام تک پہنچے اور اس سے جو ہے انسانیت کا فائدہ ہو انسانیت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا بھی فائدہ ہو